تنگ دستی اور تنگ نظری شدت پسندی کی بنیادی وجہ ہے لیکن آج زرہ زرہ سی بات پر ہم لوگ ایک دوسرے کو دین سے نکال دیتے ہیں ہم پتہ نہیں کس چیز کے ماسٹر بن جاتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں تم ہمارے دین میں ہو ہی نہیں تم شامل ہی نہیں ہو ہم نکال دیتے ہیں اس کو دین سے کیوں؟ بنیادی بات وہی ہے جو میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ جب تک آپ اس کامل ہدایت سے ہدایت نہیں لیتے اور ہم آپس میں بات کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امن قائم کر دیا آپ نے تو ایک ذاپتہ حیات دے دیا اب ہمیں کیا کرنا ہے جب تک ہم اس طرف نہیں آتے تو ہماری تنگ نظریوں کا یا تنگ دستیوں کا یا ہماری شدت پسندیوں کا علاج کیسے ہو سکتا ہے ظاہر ہے کہ آپ کو واپس ہی اسی پیغامِ ہدایت کی طرف جانا پڑے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو حاصل ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس حوالے سے یہ جو دین کے حوالے سے خاص طور پر ہم ذرا ذرا سی بات پہ ایک دوسرے کو دین سے باہر نکال دیتے ہیں آپ اندازہ لگائی ایک واقعہ بڑا معروف ہے میں صرف اس کا خلاصہ سرز کر دیتا ہوں کہ حضرت عسامہ بن زید جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی عزید ہیں جیسے آپ کے اپنے نواز سے اس طرح سے آپ ان سے محبت کرتے ہیں آپ اپنی سواری پر اپنے کندوں پر بٹھاتے تھے حضرت عسامہ کو اور ان کی سفارش کو رد نہیں کرتے تھے لیکن ایک موقع پر جنگ میں جب وہ بڑے ہوئے جنگ میں شریک ہوئے تو ایک آدمی کافر سے آمنہ سامنا ہو رہا ہے اور پھر اس کو قتل کر دیا ایسی حالت میں کہ وہ شخص کلمہ پڑھ رہا تھا اور جب یہ شکایت آپ کے پاس پہنچی کہ وہ بندہ مسلمان ہو گیا اور اس کے باوجود بھی عسامہ نے ان کو قتل کر دیا تو آپ نے عسامہ سے پوچھا کہ آپ نے کیوں قتل کیا اس کو جبکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تو حضرت عسامہ نے کہا یا رسول اللہ اس نے تو اس لیے پڑھا تھا کہ وہ موت سے بچ جائے کیونکہ وہ بلکل میرے قابو میں آ چکا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بڑے یہاں سوچنے اور سمجھنے والے آپ نے فرمایا اشکک تقلب کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کیا تو اس کے دل کو جانتا تھا دل نے موت کے خوف سے پڑھایا محبت ایمان میں پڑھایا تو جب وہاں کسی کو اجازت نہیں تو یہاں کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کوئی کسی کا دین چھینتا پھر ہے کوئی کسی کے بارے میں یہ کہتا پھر ہے کہ وہ فلان جو ہے وہ دین سے نکل گیا ہاں ایک بات ظاہری طور پر وہ واضح ہے اگر کوئی شخص اعلانیہ کفر کا ارتکاب کرے گا یہ بات بھی لازم ہے کہ اگر کوئی شخص کفر بواہ کی طرف جائے گا اللہ کا انکار کرتا ہے محمد رسول اللہ کا انکار کرتا ہے آپ کی ختم ربوت کا اعلانیہ انکار کرتا ہے تو پھر ایسے آدمی کے بارے میں پھر بھی علماء بیٹھیں گے اور اس کو موقع دیں گے ایک دفعہ اس سے بات کریں گے اور پھر جا کے اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے میں آپ کو ایک امام کا قول سنا مطلب ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے ایسے نہیں کہہ سکتے میں آپ کو ایک ایک صرف بات کر لوں کہ ایک امام ہے ہمارے بہت بڑے حدیث کے امام وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہو کہ یہ کہے میں سب سے بڑا رب ہوں تو میں پھر بھی اس کے بارے میں اچھا گمان رکھوں گا کہ ہو سکتا ہے وہ قرآن مجید کا یہ جملہ پڑھ رہا ہو جو فرعون نے اپنے بارے میں کہا اور جس کو اللہ نے قرآن میں نازل کیا نہ اس کے بارے میں بدگمان نہیں ہوں گا جب تک کہ اس سے وضاحت نہ لے کہ دوسرے کے بارے میں ہمیں اچھا ہی سوچنے چاہیے پوزیٹیو سوچنے چاہیے no matter what